بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں ایچ سپیشل شیر خورمہ بنانے کی ریسپی جو کی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی دلیشیز بنتا ہے آپ اس کو ضرور سے بنائیں میرے طریقے سے آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ تو چلیے اس مزیدار سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں شیر خورمہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چوبڈ آلمنٹس لیے ہیں ان کو میں نے وہ نائک کے لیے بھی وہ کیک چوبڈ کر لیا تھا اور پستاز اور کیشو نٹس اور دیٹس دو سے تین دیٹس لے لیا ہے اور اس کو بھی فائنلی چوبڈ کر لیا ہے اور کشمش ون ٹیبل سپون اور یہاں پر لیا ہے میں نے روستےڈ ورمی سلی اور یہ ورمی سلی جو ہے میں نے فیفٹی گرامس لیا ہے دنس ملک لیا ہے اور کچھ کسر کے دھاگے وہ لے لیں گے نیکس دب ہم ان سبھی چیزوں کو فرائ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون دیشی گھی دال دیا ہے ایک پین میں اور ہیٹ کو میں نے لو ٹو میڈیم فرم پر رکھا ہے اور سارے چاپ نٹس جو ہم نے رکھا تھا وہ اس میں دال کر روست کر دیں گے ہلکے سے دو سے تین منٹ کے لیے لیں گے اسی پین میں اب ہم روست کر لیں گے ورمی سلی یہاں پر میں نے روستڈ لیا ہے ورمی سلی تو اس کو میں نے ہلکے سے دو منٹ کے لیے تیسی گھی میں بھون لوں گی تو ہم نے ورمی سلی کو اچھے سے روست کر لیا ہے اب ہم اس کو نکال کر ایک دوسرے بول میں ٹرانسفر کر لیں گے تو یہاں پر میں نے ہیوی بوٹم پان میچ 4 کپ دودھ لے لیا ہے فل پیٹ دودھ اور یہ 1 لیٹر ہے ہم اس کو پکا لیں گے تو یہ دیکھئے دودھ میں اچھے سے اوبالا چکا ہے اب ہم اس میں ڈرائی روست کیا ہوا نٹس سارا دال دیں گے جو ہم نے روست کر کے رکھ لیا تھا سارے نٹس اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھے سے اور نیکس اب ہم اس میں ڈال دیں گے ورمی سلی جو ہم نے روست کر کے رکھ لیا تھا اچھے سے اس کو بھی دودھ کے ساتھ اس کو بھی دومنٹ کے لیے پکا لیں گے ڈال دیں گے اچھے سے پک رہا ہے مرحبہ مرحبہ مڈنس مڈنس نیکسٹ ہم اس میں ڈالیں گے کسر کے دھاگے تھوڑے دھاگے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑے پلاسٹ میں کارنشن کے لیے رکھ رہی ہوں اور ملا لیں گے اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے بن کر تیار ہو چکا ہے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو اور مزید پکا لیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے فلیم کو لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ ہی رکھا ہے اگر آپ ہائی ہیٹ پہ پکائیں گے تو نیچے سے جل سکتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو دو منٹ کے لیے لو فلیم پہ کوک کر رہی ہوں یہ دیکھیں بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو گیس کی فلیم آف کر کے میں آپ کو سرف کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پوفیٹلی کوک ہوا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا شیر خورما بن کر تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا اور ڈیلیشیز بنا ہے تو آپ اس اید پر ضرور بنائیں میرے طریقے سے آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ سب کو ان ایڈوانس اید مبارک اور اگر آج کی یہ ریسپی میری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں تھانک یو فور وچنگ اللہ حافظ موسیقی